اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے مالیاتی امرجنسی کی حوالے سے کیونکہ معیشت کی حوالے سے اگر بات کی جائے پاکستان میں تو ہر کوئی اس وقت گو مگو کی کیفیت کا اس وقت شکار ہے کیونکہ عوام کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اصل نیریٹیف کس کا صحیح ہے آیا اپوزیشن کا صحیح ہے حکومت کا صحیح ہے یا پھر جو ایکانومیسٹ کہتے ہیں وہ صحیح ہے کیونکہ پیپس پارٹی کہتی ہے کہ ملک میں مالیاتی امرجنسی نافذ کی جائے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ قرض اتنے لے لیے گئے ہیں کہ اگلی حکومت جو بھی آئے گی اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا ریاست کو چلانا اور حکومت کہتی ہے ہم نے قرض ضرور لیے ہیں لیکن ہماری ایکانومی بڑی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے اگلے مالی سال میں کہ ہم قرضہ بھی بہ آسانی عدا کر سکیں گے اور ترقیاتی مد میں جتنی ہمیں رکوم چاہیے وہ بھی بہ آسانی ہمیں مل جائیں گی اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اب سے کچھ ماہ قبل وزیراعظم شاہد قاطعان عباسی نے ہیدر آباد میں کراچی پیکج کا اعلان کیا تھا اور ایمکیو ایم نے اس کو بہت زیادہ ویلکم کیا تھا اب وہ پچیس ہرب روپے بھی ایمکیو ایم کو نہیں ملے ہیں ابھی تک اور اس کے ساتھ ساتھ تین دفعہ تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ ملاقات منسوخ ہو چکی ہیں وزیراعظم سے ملاقات ہونی تھی ایمکیو ایم کے وفد کی لیکن وہ بھی ملاقات نہیں ہوئی تو آخر وجوہات کیا ہیں کہ ایمکیو ایم کو وہ پچیس ہرب روپے بھی کیوں نہیں مل رہا ہیں بہرحال میں ہوں علیہابر میں ہوں اور باپ جانگیر اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آگے چل کر ہم بات کریں گے این اے ایک سو بیس کا زمنی الیکشن جو کہ گزش تھا ایک مہینے پہلے ہوا تھا اور ابھی تک بیگم کلسم نواز جو کہ وہاں سے جیتنے والی کینڈیڈیٹ تھیں وہ اب تک اپنے حلقے میں نہیں آسکیں انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ اس وقت بھی لندن میں موجود ہیں اور یہ حلقہ وہاں کے عوام اس وقت بھی مسائل میں کھرا ہوا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی اس حلقے کی عملی طور پر کوئی نمائندگی نہیں دیکھی جا رہی اس کے علاوہ 29 اکتوبر کو تیسرا ٹی 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 آخری ٹی ٹی میچ کھلا جانا تھا لاہور میں اور کچھ سرلنگان کھلاڑیوں نے اب لاہور میں کھیلنے پر خدشات ظاہر کر دیئے اور مکمل طور پر انہوں نے انکار کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اب ان کو منع پائے گا یا نہیں ان تمام موضوعات پر ہم آپ کے آج کے اس اسپیشل پروگرام میں بات کریں گے بیرالالباب سب سے پہلے معیشت کے والے سے بات کر لیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے فسانہ کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ایکانومیسٹ شاہد حسن صاحب اور اس کے ساتھ سینئر صافی و تذیہکار مزر عباس صاحب تو شاہد صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے کہ حکومتی نیریٹیف تو سب اچھا کا ہے اوپوزیشن کے نیریٹیف الگ الگ ضرور ہیں لیکن ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ معیشت دوپتی جا رہی ہے اور ادھر فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ معیشت کو خطرات لاحق ہیں صحیح کرنا ہوگا بلکہ وہ تو نئے ٹیکس لگانے کی بات کر رہی ہے آپ کیا کہیں گے اصل صورتحال ہے کیا بہت شکریہ آپ کا پہلے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ آج کر دوں کہ پاکستان کی معیشت کو مشکلات ضرور درپیش ہیں پاکستان کی معیشت کو خطرات بھی ہیں لیکن سیاسی بنیاد پر یہ کہنا کہ پاکستان کی معیشت تباہی کے کنارے پر پہنچ گئی ہے یا خدا نہ حاستہ اگلے چند مہینے میں یا الیکشن تک پاکستان آئی ایمیس کے پاس سلا جائے گا غرضے لینے کے لیے یہ بڑی زیادتی ہے اور اس میں سیاست کے کھیل ہے نقصان پاکستان کو پہنچا رہے ہیں یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے اس کے میں آپ کو آداد شمار دے سکتا ہوں جس سے بھی تابع ہوگا کہ ہم تباہ نہیں ہو رہے ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے اگر آپ کو یا کسی کو اختلاف سے مجھنے سے ضرور اس کے اوپر حملے کریں ان کی پالیسیوں پر میں خود ترقید کرتا رہا ہوں مگر معیشت کی ایسی وہ شکل نہ پیش کریں جس سے دنیا میں ہماری ساکھ مجروع ہو اور لوگ پریشان ہو جائیں حقیقت یہ ہے میں آپ سے تین چار تیزے بتا دوں ٹھیک ہے سکتے زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ریزرف جو ہیں ہمارے وہ بہت خطردارک لیبل پر چلے گئے ہیں اب میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری کریکنس کی دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ ارس کر دوں کہ مشرف کے دور میں جب اقتصادی موجہ دکھانے کے دعوی کیے جا رہے تھے اور خوش سیاہ اور سفید کی مالک تھی تو ہمارے جو ریزرف سے پیس جون دوہزار آٹھ کو وہ ایک مہینے کی درامدات کے لیے کافی تھے جب پیپلز پارٹی کی عقوبت میں اقتدار چھوڑا تو اس سے چھے ارب ڈالر کے ڈیپوزٹ سے ریزرف سے جو کہ دو مہینے کی درامدات کے لیے کافی تھے اب کسی بھی وجہ سے کردے لیے جو بھی کچھ کیا مگر ہمارے ریزرف اس وقت جو ہے وہ تیرہ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہیں جو تین مہینے کے لیے کافی ہیں تو ضرور یہی ہے کہ برامدات کسی ہیں یعنی ہر بار دگنے ہو رہے ہیں تو اب میں آپ سے زیادہ کر رہا ہوں میں وہ قرضے لے کے ہوتا ہے اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے مگر میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ریزرف ہیں تین مہینے کی درامدات کے لیے اور پچھلے تین مہینے میں میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں ہمارا فورن ڈائریکٹ انیویسمنٹ بڑھا ہے ہماری ریمیٹنسز بڑی ہیں ہماری ٹیکسوں کی وصولی بڑی ہے تو حکومت کی پالیسیوں پر تمام تر تحفظات کے باوجود اور ان کی غلط پالیسیوں کے باوجود جو وہ طاقت پر تک کو مراد دے رہے ہیں کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں اور پاکستانی قوم کے اندر بھی دم ہے تو میں تو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن تک آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور جتنے کاماری بیرونی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تک ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے معیشت کی وہ صورت یا لیں گے دیکھیں مشرف کا دور جب اقتصادی موضوع کی بات ہو رہی تھی تو آٹھ اشاریہ دو پرسنٹ ہمارا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ تھا جی جی پی کے تناسر سے آٹھ اشاریہ دو پرسنٹ اور ہم کہہ رہے تھے جی اقتصادی موضوع ہو رہے ہیں آج تمام تباہیوں کے باوجود چار فیصد ہے یعنی آدھا رہ گیا اس کا معیشت قدم چھوٹا تھا دوزار آٹھ میں اس وقت کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ زیادہ تھا ایپسولوٹ ترمس میں آج کم ہے اور آٹھ فیصد سے چار فیصد پر آ گیا تو پھر یہ کہنا آج کہ جاری حسابات کا خسارہ جو ہے وہ خطر لا خطرہ کے بہت زیادہ ہے بڑھ گیا ہے لیکن اس وقت سے تو آدھا ہے مگر جو خطرہ ہے پاکستان کی معیشت کو وہ کوئی نہیں بتا رہا اصل خطرہ جو ہے جاری حسابات کا خسارہ ہے ہی نہیں اصل خطرہ ہے ہمارا تجارتی حسابات کا خسارہ جو چار برسوں میں نائنٹی سیون بلین ڈالر آپ سو بلین ڈالر سمجھ لیں یہ ہمارا تجارتی خسارہ ہے جو کہ ہم نے سیونٹی فور بلین ڈالر کی ترسیلات سے پورا کیا ہے مگر یہ چوتر عرب ترسیلات جو ہیں چوتر عرب ڈالر یہ چار ملکوں سے آئی ہے جس میں سے امریکہ برطانیہ سعودی عرب اور یوئی ہے یہ ہے آگ سے کہلنا یہ انٹی مننگ لانڈرنگ کی آڑھ نے امریکہ جب چاہے یہ چار ملکوں سے جو چھپن عرب ڈالر آئے ہیں چار برسوں میں اس تیزی سے غمی کرا سکتے ہیں اصل خطرہ وہ ہے جو درامداد اور برامداد کے درمیان ڈیفرنس ہے کیونکہ ہم چیزیں زیادہ منگوا رہے ہیں دے کم رہے ہیں ہمارا پیسہ زیادہ باہر جا رہا ہے نہ کہ پیسہ آنا چاہیے بہرحال اس وقت ہمیں جوائن کیا سیلی برامداد گر رہی ہیں جو نہیں گرنی چاہیے جو حکومت کی ناکامی ہے اور انپورٹس غیر ضروری بھی بڑھ رہی ہیں ضروری بھی بڑھ رہی ہیں جب آپ سی بیک کر رہے ہیں دوسری چیزیں کریں تو انپورٹس بڑھیں گی مگر غیر ضروری انپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں اور برامداد گر رہی ہیں یہ توائی ضرور ہے اور کیونکہ باہر سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں ایک سو گیارہ شہر کے تحت بھی آ رہی ہیں کالی دھن کو سفیز ہونے کے لیے بھی آ رہی ہیں اس نے ہمیں بچا لیا ہے یہ ہے آگ تکیلنا اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ازاری ضروری بھی بات کریں گے اس وقت مزر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزر صاحب جیسے کہ شاہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں اس وقت معیشت کو ایسا خطرہ نہیں ہے جیسے کہ اپوزیشن بتا رہی ہے پیپس پارٹی کہہ رہی ہے کہ مالیاتی ایمرجنسی لگائی جائے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ قرض اتنے لے لیے گئے ہیں کہ معیشت اگلے سال ڈوب جائے گی بلکہ خطرہ اگر ہے تو صرف اور صرف خاتوں کے حوالے سے ہے ہم چیزیں کم جو ہیں وہ دنیا کو دیتے ہیں اور منگواتے زیادہ ہیں ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کا ہے بہت بہت شفیہ دیکھئے میں ایکانومسٹ ہوں نہیں اور شاہد صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں بلکل اس سے کافی حد تک اگری کرتا ہوں پرابلم جو سب سے زیادہ ہماریاں رہی ہے اور مسلسل رہی ہے وہ پولٹیکل انسٹیبلٹی کی رہی ہے اور ظاہر ہے پولٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو جو ہے آپ کیا انویسمنٹ جو ہے وہ رک جاتا ہے پرابلمز آتی ہیں اور آپ کیا دوہزار تیرہ کی ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ دوہزار تیرہ میں جو سیکیورٹی کی سیچویشن تھی وہ بہت ہی خراب تھی کراچی جو آپ کا ایکنومک حب ہے اس کی لائن آرڈر سیچویشن جو ہے انتہائی ابتر تھی آپ کیا انویسٹرز آتے ہوئے گھبراتے تھے پچھلے تین چار سالوں میں اس کا کریڈٹ آپ کسی کو بھی دیں لیکن اس کا کریڈٹ بنیادی طور پر گورنمنٹ کی پولیسیز گورنمنٹ کے ڈیسیشنز کو بھی ہے اس کا کریڈٹ سپریم کورٹ کو بھی جاتا ہے اور اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ پاکستان کی فوج کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے آپریشنز ہے چاہے وہ نون وزیرستان ہو یا اس سے پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں جو سوات اور ساؤت وزیرستان کے آپریشن ہوئے اور پھر سب سے اہم جا جو کراچی آپریشن ہوا اس کے نتائج آپ کو شاید اوری طور پر ابھی ہمیں فیل نہ ہو لیکن آئندہ چند سالوں میں اگر پولیٹیکل اسٹیبلیٹی بھی رہتی ہے اور سیکیورٹی کی سیچویشن بھی بہتر رہتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایکنومک اسٹیبلیٹی جو ہے نا وہ نہ آئے میرا خیال میں ہماری ہم بالکل اپوزیشن کی اپنی جگہ جو کرٹیسزم ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے رہے گا اور خاص طور پر اب تو مزر صاحب یہ کرٹیسزم ویلڈ ہے یا نون ویلڈ ہے ان کی یہ جو تنقید ہے یہ درست ہے درست فیلس اور فیلس پر ملنی ہے دیکھیں اگر ہم ہیوی انڈسٹری کی طرف جائیں ہم کچھ اپنی ایسے انسٹیٹویشن کی طرف جائیں جو میرا خیال میں اب صورتحال بہت زیادہ ان انسٹیٹویشن کی بہت زیادہ صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے پی آئی اے آپ کے سامنے اور پاکستان اسٹیل آپ کے سامنے ہے عربوں روپے آپ ان پر خرچ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پاکستان اسٹیل کو بھی پرائیوٹائز کر دیں اور پی آئی اے کو بھی پرائیوٹائز ہماری سب سے زیادہ آسان حل کیلوں کا یہ نکال لیا جاتا ہے کہ اس کو پرائیوٹائز کر دیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے کہ اسی کو آپ بہتر کر سکتے ہیں میرا خیال ہے یہ جو دو وائٹ ہورسز بن گئے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان اسٹیل جیسے انسٹیٹویشن کو جس کو جہاں دنیا میں آپ کے بعد جن ممالک میں اسٹیل میلز لگیں وہاں آج دس دس بارہ بارہ اسٹیل میلز لگتی ہیں ہم ایک اسٹیل میل کو ہی نہیں سمال سکے لیکن اس کی بنیادی وجہ مزر صاحب یہ ہے کہ پولیٹیکل بنیاد پر بھرتی ہوتی ہے ایک جگہ اگر ایک شخص چاہیے ہوتا ہے پانچ پانچ لوگ لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں یہی آپ کے ایک پرابلم رہی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز آ کے یہ سلوگنز دیتی ہیں کہ ہم ایمپلائیمنٹ دیتے ہیں کہ ان ایمپلائیمنٹ کے نتیجے میں آگے چل کے ان ایمپلائیمنٹ بڑھ جاتی ہے ظاہر ہے جب ایک انسٹیٹویشن کلیپس کر جائے گا تو اس کے بعد جہاں آپ نے پانچ ہزار کے بدلے میں پندرہ ہزار لوگ رکھ لیں گے تو وہ انسٹیٹویشن جب بیٹھے گا تو ان ایمپلائیمنٹ جو ہے اس سے ڈبل ہوتی ہے اس سے ڈبل ہوگی اور یہی ہماری ہاں پرابلمز رہی ہیں تو ہماری ہاں جو بیسک انسٹیٹویشنز ہیں ہم نے پی آئی اے کو بہتر نہیں کیا ہم نے ریلوے کو کافی حد تک بہتر کیا ہے ہماری ہاں روڈ اور ٹرانسپورٹ کا اسٹرکچر خاص طور پر ہمیں پنجاب میں بہتر نظر آتا ہے اس سی سیچویشنز میں لیکن اوورال جو اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہے اپوزیشن وہ جو کر رہی ہے اس طرح جو تنقید ہو رہی ہے وہ تنقید کافی حد تک اس لحاظ سے بیلڈ ہے کہ وہ ایک پولٹیکل انسٹیبلیٹی پچھلے ایک سال میں خاص طور پر ہمیں نظر آتی ہے پنامہ کے بعد کہ گورنمنٹ انسٹیبل نظر آتی ہے آپ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی بات کر انفلینشل جو میں آپ کے منسٹرز ہیں انکلوڈنگ فائننس منسٹر اگر وہ ایز این اکیوز جو ہے دنیا کے سامنے ایز این اکیوز پریزیڈنٹ کیے جا رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ گیاں لوگ دو مرتبہ سوچے نہیں کہ یہ گورنمنٹ سروائف کر پائے گی نہیں کر پائے گی اس گورنمنٹ سے ہمیں ڈیل کرنا ہے نہیں کرنا چاہیے اور سب سے بہلی بات جب آپ کی ایسی انسٹیبلیٹی آتی ہے جہاں آپ کیاں پرائم منسٹر ڈسکولیفائیڈ ہو جائے اس پر کرپشن کی کیسز چل رہے ہوں آپ کا فائننس منسٹر جو ہے وہ اس پر سیریس چارجز ہوں ایسے میں جو باہر کے انسٹر مزر صاحب قطع کلامی کی معافی جاؤں گا یہ جاپان بھی ایک ملک ہے یہاں پر بھی ڈیڑھ دو سال میں پوری کی پوری حکومت فارغ ہو جاتی ہے معیشت نیچے نہیں آتی بہرحال آپ سے اس سلسلے میں مزید بھی بات کریں گے اس وقت پی ٹی آئی کے ترجمہ نائم الکس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے چونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ معیشت کو شدید قسم کے خطرات لحق ہیں تو انہی سے بات کر لیتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں نائم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ آپ کا ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو سادہ سے الفاظ میں آخر آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے اس وقت دیکھیں یہ تو حکومت کے اپنے جو آزاد و شمار ہیں اور جو ہماری معیشت سے حفائب ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں کسی سے یہ سب کے سامنے موجود ہیں اس وقت اور اس سال پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا سجارتی خسارہ ہے دیکھیں جی آٹھ ارب ڈالر اس سال ان کو ادا کرنے ہیں جون دو ہزار اٹھارہ سے پہلے اپنے بیرون ملک جو خرد ہیں ان کی ادائیگی کے حوالے سے تو آٹھ تیس ارب ڈالر تو یہ ہو گیا یہ میں بات کر رہا ہوں بیرون یعنی فورن ایکچینج کی اس وقت ہمارے جو ریزرگ ہیں ایکچل ریزرگ وہ گیارہ کے گیارہ ارب ڈالر کے طریف ہیں جس میں جو کسٹمر ڈپوزٹ بینکوں میں رکھواتے ہیں یہ شاید صاحب گہ رہا ہے ساڑھے چودہ ارب ڈالر ساڑھے چودہ ارب ڈالر جس میں شاید بات میرے اصلاح ہیں ان کے آداد و شمار کو میں سمجھوں میں کبھی چیلنج نہیں کر سکتا میرے بھائی ہیں اور تو اب بات یہ ہے کہ اگر ساڑھے چودہ ارب ڈالر ہیں یہ کل پاکستان کے پر نیچینج کا اشافہ ہے تو یہ تیس ارب اور اربی چالیس ارب ڈالر یہ کہاں سے آئیں گے کیسے آئیں گے اور یہ سب سے بڑی جو مجرمانہ غفلت ہوئی ہے دار پھات سے وہ یہ ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچاس ارب ڈالر کی امپورٹ کس طریقے سے علاو کر دی جبکہ ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ بیس ارب بھی بڑے مسئل پہنچ رہی ہیں نمبر ایک صحیح نمبر دو نمبر دو یہ ہے کہ پاکستان میں جنرل باجوا فات نے اپنی تقریب میں کہا کہ اچھی باتیں دی ہیں مگر میں جنرل باجوا فات سے آپ کے پروگرام کے سنو درخواف کروں گا کہ وہ ڈاکٹر شاید اور پاکستان کے جو چوٹی کے ماہرین معاشیات ہیں ان سے ایک بریفنگ لے لیں تو پھر ایک بھی اچھی بات پاکستان کی معیشت کے بارے میں وہ نہیں بلکہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ذریعی شعبہ وہ صباح ہو چکا ہے ابھی کل ہی بزنسمن آئے تھے فیصل عباس سے لیکن نہیں صاحب لیکن ڈی جی آئی ایس پی آئی نے جو جامعہ کراچی میں تخریر کی اور اس کے بعد کل جو پریس بریفنگ دی اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ معیشت گر گئی ہے نہیں انہوں نے کہا ہو یا دن کہا ہو حقیقت یہ ہے کہ معیشت گر چکی ہے یہ جو چار پانچ پرسنٹ گروت ریٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ایکچلی نیگٹیب گروت ریٹ ہے صحیح جب ہماری آبادی دو فیصل بڑھ رہی ہے ہر سال اور جب انسلیشن جو ہمیشہ انہوں نے چپائے گیا ہے یہ دف فیصل سے زیادہ ہے میں تو کہوں گا یہ پندرہ فیصل سے بھی زیادہ ہے تو یہ جو گروت ریٹ ہے یہ نیگٹیب ہو جاتی ہے نفی میں چلی جاتی ہے اور ڈاکٹر شاہد حسن جیتے آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے تو نائی ملک صاحب جو پوائنٹس ہیں آپ نے سارے بتائیں شاہد حسن صدیقی صاحب صحیح ان کا اس پر محقف لے لیتے ہیں شاہد صاحب یہ جتنی بھی باتیں نائی ملک صاحب اس وقت کرنا ہے فیکس ان فیگرز انہوں نے آپ کے سامنے بھی رکھیں آپ ان تمام سے اگری کرتے ہیں یا آپ کی رائے سے کچھ مختلف ہے حلو جی شاہد حسن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی نائی ملک صاحب جو گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے جو گروت ریٹ ہے اس وقت اس کو صرف وقتی طور پر آپ کو یہ بہتر نظر آ رہا ہے لیکن جو اوورال اس وقت سیچویشن ہے معیشت کی وہ اس وقت بڑی خراب ہے آپ بتائے گا آپ کین بودیاندوں پر اس وقت معیشت کو ایک سیف زون میں دیکھ رہے ہیں نہیں بھی میں نے جو ارس کیا تھا نائی ملک صاحب بہت ایک محترم شخصیت ہیں میں بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ الیکشن تک پاکستان آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گا بالکل یہی میں نے آپ سے کہا تھا اور یہ وقت ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت اور پاکستان کی حکومتیں جس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں وہ اپنے ایسے اکتامات اگر اٹھاتی ہیں الیکشن تک جن کا ذکر ابھی میں آپ کی ضرورہ تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر ہمارا الیکشن کے پاس جو اگلی حکومت آئے گی اس وقت ریزرز گلتی کی ہوگی اور وہ بھاگیں گے میں آپ کو جب بات کر رہا تھا دو تین بابیں تو میں آپ سے یہ کر دوں کہ مشرف کے زمانے میں جو تیس جی ڈی پی ریشو تھا نو اشاریہ ایک تھا جب پی بلس پارٹی گئی تو نو اشاریہ آٹھ تھا اور آج بارہ اشاریہ پانچ ہے تو یہ کم تناسب ہونے کے باوجود انہوں نے جس طریقے سے بھی کیا ہے پیسوں کا نظام سببہ کیا جو بھی کیا مانگر تیس جی ڈی پی کا ریشو ہمارا بڑھ گیا لیکن شاید صاحب جو بیرونی کرزیں ہیں بیرونی کرزوں کی بہت اپوزشن کرتی ہے ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ آداد و شمار دیکھیں کہ پی بلس پارٹی کے دور میں جو فرضیں بڑھے تھے وہ انیس سو عرب روپے سال بڑھے تھے اور اس حکومت کے دور میں بائیس سو عرب سال بڑھے ہیں حالانکہ بہت سارے پروجیکٹ بھی آئے ہیں تو یہ چیز واضح ہے کہ اس پر جو معیشت میں تباہی آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس میں فوج کی قیادت بھی شامل تھی سویل حکومتیں بھی شامل تھی سوائی حکومتیں بھی شامل تھی اس میں یہ بات کو انہوں نے ادراک نہیں کیا جو پاکستان استسادی دہشتگردی ہو رہی ہے جو ایکنومی ڈاکومنٹ نہیں ہے کالے دھن کو سفید بنایا جارہا ہے وہ یہ بات نائن الیون کے چار دن کے بعد میں نے لکھا تھا کہ قومی سلامتی اور معیشت یہ جڑے ہوئے ہیں اور یہ میں نے 15 آرٹکل لکھے سلامتی اور معیشت پر یہ کوئی نیا کنسپٹ نہیں ہے تو اگر نیشنل ایکشن پلان میں آج بھی ہم یہ چیزیں شامل کر لیں جو اقتصادی دہشتگردی اور جن کی خرابی بتائی جا رہی ہے تو ہر آدمی زمانت دے سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی اور خوشحالی آئے گی اگر وہ نہیں کیا اور سیاسی جگرے کرتے رہے تو پھر پاکستان کے لیے خطرات اس لیے ہیں کہ اس بیماری طاقتیں ہم سے کام دینے کے لیے ہماری معیشت کو تابع کریں گی اور ہمارے اوپر ایسا ڈکٹیشن ڈالیں گی کہ ہم اس سے بہاب نہیں جا سکیں گے تو یہ فیصلہ جو قیادت کو بھی سیاسی قیادت کو بھی فوجی قیادت کو بھی کرنا ہے نیشنل ایکشن پلان میں ان چیزوں کو شامل کریں ٹیکسوں کی وصولی جو ہے برامدات کا گرنا کالی دن کو ستید ہونا حولت کاروں کو رقم دینا پانچ ہزار کے نور آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں شاید صاحب پیپلز پارٹی کو اسی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ مالیاتی امرجنسی لگائی جائے نہیں وہ تو بہت ہی غلط بات ہے میں آتا ہوں اس لیے کہ دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں آج صورتحال بہتر ہے میں نے ابھی آپ کے حضر کیا نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو ریشن ایکشن پلان کا حصہ بنا دیا جائے آج چودہ ارب ڈالر ہے ٹیک جی ڈی پی آپ کا بڑھ گیا ان کے اپنے وہ ریکارڈ کے مطابل جی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو جب ریزرس بڑھ گیا ہے ٹیک جی ڈی پی ریشو آپ کا بڑھ گیا تو پت کس بنیاد سے لگائی شاید صاحب موجود رہی ہے نعیم صاحب کی طرف جاؤں گا میں ایک جملہ آپ اور اجازت میں بتا دوں جی ڈی پی ریشن میں خرابی ہے تو سیمنٹ این ایسٹی ایوارڈ اور اٹھارویں ترمین کے بعد صوبوں کا اتنے ہی کردار ہے جتنا کہ وفاقی حصومت کا ہے تو وہی ذمہ داری کیوں نہیں رہے تعلیم ان کے پاس ہے حید ان کے پاس ہے ذری ٹیکٹ ان کے پاس ہے پیپلز پارٹی کے پاس سنگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بہت ساری چیزیں یہ صوبوں کے پاس بھی ہیں اٹانومی ان کے پاس ہے تو وہ خود کیوں انیشئیٹیو نہیں لیتی نعیم صاحب کے پی کے میں چونکہ آپ لوگوں کی حکومت ہے جس طرح سے فوجی خیادت کہہ رہی ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہوگا فوجی اسٹیبلشمنٹ اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہوگا معیشت کو سمالہ دینے کے لیے تو اس کو سیکنڈ کریں گے آپ دیکھیں ہماری پارٹی کے وہ یہ ہے جتنا بھی انکم جہاں سے بھی آتا ہو پاکستان کی معیشت میں اس پر ٹیکس واجبا ادا ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو میں ڈاکٹرپ کی خدمت میں حد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بارہ پرشنٹ کا ٹیکس جی ڈی پی ریشیو جو نے بتایا ہے بارہ کے لگ حق یہ یقین مانی ہے ڈاکٹرپ کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ اسٹیٹ بینگ یہ گورنمنٹ کے جو جو ڈپٹی کمیشنر جو کمیشنر ہوتے ہیں ملسی کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بڑھا چڑھا کے جی ڈی پی کسی جو دیان کیجئے اور انہوں نے نقلی فگرز جو اور ان کو ویریفائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے میں ہماری جو تحقیت ہے اور بڑے چچھ مہدین کی ابھی تک جی ڈی پی ٹیکس جی ڈی پی ریشیو ہے وہ دس پرسنٹ سے کم ہے بارہ پرسنٹ نہیں ہے ملسیت کی حالت دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے دھائی مہینے کا ہمارے پاس صرف اور نسیم بچ گیا ہے میں مہدبانہ دلیچے سے ڈاکٹ آف سے تفاق نہیں کروں گا میں ریکویٹ کرتا ہوں ڈاکٹ آف سے کہ وہ اس کا ذرا مبید نحصیت کریں اور یہ جو جی ڈی پی کا فگر ہے پاکستان کی حکومت کا یہ بالکل چھوٹا فگر ہے اور ٹیکس کلیکشن سجھتے فار جو ہوئی تھی آپ کے ایک سوٹی کی بات بتا دوں تین ہزار دو سو عرب روپے کا حدف رکھا گیا تھا ہی ہزار عرب روپے کلیکش ہوئے چار سو پانچ سو کے قریب جو عرب روپے تھے وہ انہوں نے جو ریفنڈ دینے تھے وہ نہیں دیئے ریفنڈ اور دو تین سو عرب روپے انہوں نے اگلے سال کا ایڈوانس ایڈوانس انکم ٹیکس لے کے تین ہزار دو سو کارب عرب روپے کا انہوں نے حدف پورا گیا دار کے جو منسٹری ہے جس نے پاکستان کے جس نے جھوٹے فگر دیئے ہیں جس نے زیادہ جھوٹے فگر پاکستان کے تاریخ ٹھیک ہے تو یہ تمام فگر جو اس وقت ریگولیٹ کر رہے ہیں وہ نائی ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں مظہب با صاحب ابھی شاہدہ حسن صاحب بڑے فیکس اور فگرز شیئر کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ دوہزار تیرہ میں جو بیرونی کرزے تھے وہ انیس سو روپے پر ایئر بڑھتے تھے اور اب بائیس سو ارب روپے پر ایئر بڑھ رہے ہیں تو یہ تو کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اور اس وقت شاہدہ حسن صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایکانومی کی اوورال صورتحالے بہت بہترہ بھی دکھائی دے رہی ہے الیکشن تک آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسری جانب اپوزیشن جو ایکانومی کا چیرہ اس لکھ دکھا رہی ہے وہ تو بڑا ہی خوف نہ آکے ہیں دیکھیں اگرین میں نے کہا کہ ظاہر ہے میں شاہد حسن صاحب کو بلکل بھی چیلنگ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بلکل ماہرہ معاشیات نہیں ہوں میں ایک سمپل سی ایک لی مین کے طور پہ ایک پلٹیکل اینلیس کے طور پہ مجھے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی لانگ ترم ایون دوہزار تیرہ سے آن ورڈ ہم نے دیکھیں ہمیں کوئی واضح ایکنومک پولیسی نظر نہیں آتی گورنمنٹ کی ہمیں کوئی واضح نیشنل پولیسی نظر نہیں آتی گورنمنٹ کی میں پھر اس چیز کو اسٹریس کروں گا سیکیورٹی اور معیشت کا بلکل ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کیونکہ سیکیورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوگا تو آپ کی ایکنومک سیچویشن بہتر ہوگی لیکن ان سب سے اوپر جو میں اس چیز کو رکھتا ہوں کہ جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں ہوگی جب تک انویسٹر کو یا فارن انویسٹر کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ سے ہم جو ہے بات کر سکتے ہیں اس گورنمنٹ سے ہم دیل کر سکتے ہیں تب تک وہ کانفیڈنس ریسٹور ہو گئی نہیں اگر ہر دو دہائی تین سال بعد ایک ایسی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی آتی ہے کہ گورنمنٹ انسیٹن ہو جاتی ہے کہ کس وقت گرتی ہے کس وقت نہیں گرتی تو اس کا اس کا نیچرل آؤکم جو ہوتا ہے وہ آپ کی اکانومی پر پڑتا ہی پڑتا ہے یہ میں ایس بلکل ایس لی مین ایس پولیٹیکل اینلیس میں یہ سمجھتا ہوں جیسے پہلے میں نے جب آپ آخری جواب دے رہتے تو بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ جاپان بھی ہے نا وہاں پر بھی تو ایسا ہوتا ہے معیشہ تو کہیں نہیں جاتی وہی پہ کھڑی رہتی ہے نہیں آپ گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ فارغ ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا گورنمنٹ تو کسی بھی جگہ پہ فارغ ہو سکتی ہیں جاپان کی آپ نے مسائل دی تو جاپان کی اکانومی اسٹیبل اکانومی ہے گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ جب فارغ ہوتی ہے ہماری حکومت بھی تو دعویٰ کر دی ہے نا کہ بڑی اسٹیبل قسم کی اکانومی ہے ہم نے تو بہترین کر دی اکانومی دیکھئے گورنمنٹ کا دعویٰ کرنا اور چیز ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں ایک عام آدمی جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں وہ پہلا سوال آپ سے کیا کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بچے گی پیپلز پارٹی کے دور میں پانچ سال رہی پیپلز پارٹی کی دور میں لیکن کیا پانچ سال میں یہ نظر نہیں آتا تھا ہر دو سال بعد کہ آج حکومت گئی اور کل حکومت گئی تو جب یہ سوالات ذہنوں میں رہیں گے اور اکانومس کے بھی ذہن میں رہیں گے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی رہیں گے کہ بھائی ہم دوہزار تیرہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کراچی کیا صورتحال تھی ملک کیا صورتحال تھی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایکنومک سیچویشن میں اسٹیبلیٹی آئے گی یہی ہوگا کہ آپ قرضے قرضے لے کے اسٹیبلیٹی دکھائیں گے لیکن کیا قرضے لے کے کیا اتنے مقروض ہوگے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت مقبوط ہے میرے لیمین میرے لحاظ سے تو نہیں نظر آتا کہ ہم بہت ہی اسٹیبل پوزیشن پہ ہیں ایک عام آدمی کے لیے اس وقت جو سیچویشن ہے ایکانومی کی وہ اسٹیبل نہیں ہے اور اس کے لیے سب سے ضروری پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہے آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھی موجود رہے گا معیشت میں کہاں خامیہ ہیں کیا کمیہ ہیں اس پر تو ہم نے بات کر لی اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس معیشت کو ان معاشی اشاریوں کو بہتر کیسی کیا جا سکتا ہے اور ارباب اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کراچی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی جانب سے کہ پچیس ارب روپے کراچی کو کچھ مزید خوشحال بنانے کے لیے دیے جائیں گے نہ وہ پچیس ارب روپے ابھی تک ملے ہیں اور نہ ہی ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہو پا رہی ہے وزیراعظم سے وجہات کیا ہیں ایم کیو ایم کے ممبر اسیمبلی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساجد حسن آج کے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور کراچی پیکج پر بھی ہم نے بات کرنا تھی جو پچیس ارب روپے وفاق کو دینے ہیں کراچی کی بلدیادی حکومت کو ایم کیو ایم سے وعدہ کیا ہوا ہے اور ایم کی ایم کا وفد تین دفعہ کوششیں گر چکا ہے کہ کسی طریقے سے وزیراعظم سے ملاقات ہو جائے ٹائم ہو جاتا ہے سیٹ لیکن پھر بھی ملاقات نہیں ہو پا تھی بہرحال متحدہ قومی موپمنٹ کے رانوما ساجد احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر وجوہات کیا ہیں پیسے کیوں نہیں مل رہے اور ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی ہے وزیراعظم سے ساجد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا وزیرا کھل کر بتائیے گا اور آسان الفاظ میں بتائیے گا کیوں نہیں ملنے 25 روپے کراچی کو اور ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرح healthier nível السلام علیکم دوسرا یہ که بلکل ہماری ایک تو ملاقات ہے ان سے کینسر زرور یک کینسر ضرور ہوئے وزرزم پاکستان سے حقا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹائم کا ایشو کچھ تھا لیکن گر عشت کا ایک دن پہلے ابھی وزرزم پاکستان سے گورنر ہاؤز میں ملکات ہوئی ایمٹی ایم کے وقت کی جس میں وصیم اختر بھائی بھی موجود تھے اس میں وزرزم پاکستان خاکان عباسی صاحب گورنر سن اور دیگر لوگ موجود تھے اچھا جو ایمٹی ایم سے پچیس ارب روپے کے حوالے سے جو بات ہی تھی کراچی پیکج کے حوالے سے بات ہوئی تھی اچھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آج سے گوشتہ جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آکے جا چکی ہیں ان سے بار بار ہم بھی مطالبے کرتے ہوئے ہیں ریکویسٹ کرتے ہوئے ہیں اور اپنا ایجنڈا ٹیبل پہ رکھا ہے کہ ہماری بائشات ہے کہ کراچی کے اندر مثال کے طور پر کے پور منصوبہ اب تک کمپریٹ نہیں ہو سکا ہے ایس پری جو کہ سیبریج کا ماسٹر پلانٹ ایم کے ہم نے ایک زمانے میں جمع کروایا تھا وہ آج تک کمپریٹ نہیں ہو سکا ہے اس حوالے سے لیاری ایکس پریس پرے کا کام بھی 25% رہ گیا ہے اس کے علاوہ بھی مانس ٹرازٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پریجز چاہیئے ہمیں جو ہمارے اپنے حالکیں ہیں جو کراچی کے دیگر حالکیں آپ کو پتا ہے کہ گوشتہ نو سال کے اندر کراچی کو تو پاکستان پیپرس پارٹی نے گاؤں بنا کر دیا ہے بلکہ گاؤں بھی شاید اچھی ہوں جو آج کراچی شہر کا حال کر دیا ہے جہاں کرکورا کرکٹ کچرا پوری دنیا کراچی اور سن کے اندر دیکھتے ہوئے آ رہی ہے اچھا اب جو بزرزم پاکستان ساماری بات ہوئی ہے بہت ہوتفول ہماری بات ہوئی ہے وقتی مصطبہ یہ موجود ہے اس طرح سے ہوا کہ اس پورے پروجیکٹ کو جو پیسے آئیں گے اور اس کے پاس جو پروجیکٹ بنیں گے اس کو ہیڈ گورنر سن کے نگرانی میں تمام معاملات ہوں گے وہ ہینڈل ہوں گے اور اس میں گورنر ہم شکریہ دے کریں گے وہ بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں کراچی میں ڈیولپمنٹ کی حوال سے وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو تامیل و ترقی کے کام ہو آگے بڑھیں اور ویسے بھی گورنر سن سے بھی اینکیم پاکستان کا بہت اچھا رافتہ روابط ہمارے صورت سے ان سے بہت اچھے تعلقات ہمارے رہے ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں جو پیکج آ رہا ہے الگ رہے ہیں دیکھیں پچیس ارب روپے ہے کچھ بھی نہیں بنیائی طواب ہونے چاہتے ہیں کہ 2015 اور 2016 کے اندر پورے پاکستان سے جو ریونی جنرلٹ ہوا تھا وہ تھا سوٹیس ارب روپے مستقبل ہے قریب میں تو آپ نے کہہ دیا کہ آنے والا ہے پیکج لیکن کوئی ٹائم فریم دیا ہے تاکہ کراچی کے شہری جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ کراچی کی حالت بدل جائے گی کچھ اڑ سے بعد میرے خواہ میں اسی مہینے کے اندر کیونکہ یہ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے اور بالکل فائنانس اپول پیس کی ہو گئی ہے کیونکہ ایک پروسس ہوتا ہے جو ہمیں بتایا گیا لیکن ساجی صاحب آپ نے یہ کہا کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہیٹ سن گورمنٹ کرے گی تو سن گورمنٹ تو پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی سے تو آپ کو پہلی اتنے شکوے شکایت ہیں ابھی آپ کراچی نہیں اس کو جو ہیٹ کریں گے وہ کریں گے گورنرس سنگل بلکہ گورنرس سنگل اس کو ہیٹ کریں گے اچھا جو بار بار ایم کم کا باست ملنے کی کوشش کر رہا تھا اور جو ایک دو مرتبہ کینسل بھی ہوا پروگرام اس کی بنیادی وجہ ان کی مصروف کرتی جو ملنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم کراچی پیکیج کے حوالے سے ہم خود بھی بہت زیادہ فکر مندے ہیں کراچی مجتا میرو ترقی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایم کم کے عراقین اور بہت زیادہ ہم بھی خود فکر مندے حوالے سے اچھا یہی وجہ ہے کہ کراچی کو اون بھی ہم کرتے ہیں کراچی میں ایم کم کا بورٹ پینک بھی ہے باخیل طور پر اور اس وقت کراچی کے میئر اور ہیدراباد کے میئر بھی آن بورٹ ہیں اس حوالے سے باخیل طور پر ساجد صاحب آپ نے اپنا پوائنٹ آف یو دے دیا ہمارے صاحب موجود رہیے گا اسی سلسلے میں مزراباد صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں چونکہ وہ بھی کراچی میں رہتے ہیں کراچی کی پولٹکس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں مزر صاحب جس طریقے سے ساجد صاحب بتا رہے ہیں کہ اس مہینے کے انڈ تک سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور اس کو گورنر سندھ لیڈ کریں گے ہیڈ کریں گے اور پیسہ کیسے خرچ ہو رہا وہ سب دیکھیں گے اور بہت اچھی طریقے سے کراچی کے شہریوں کی خسمت کھل جائے گی آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہوگا نہیں میں میرا تو آپ کا جواب بتا دیا میرا تو کئی سال سے ایک کنسیڈرڈ اپینین ہے کہ کراچی جو ہے وہ انمینیجیبل ہے اور جس شہر کی پاپلیشن ہی کم سے کم ایک کروڑ کم بتائی جائے اس شہر کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ کیسے کام کیا جا سکتا ہے دیکھئے پیپل پارٹی نے کراچی کے حوالے سے اپنا سیاسی نیریٹیف تبدیل کر لیا ہے سن حکومت نے جو دوہزار تیرہ کا ایک لے کر آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے سن میں لوکل گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دینا انہوں نے خود کام کرنا ہے اور کریں گے کام اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ وہ خود کام کریں گے لیکن اس کا کریڈٹ بھی وہ خود لینا چاہتے ہیں مزر صاحب کام کا آغاز بھی کیا ہے چند ایک ترقیاتی کام تو شروع کریا ہے انہوں نے یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے لیکن کیا پرنسٹلی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیا یہ لوکل گورنمنٹ کو بلکل ریڈنڈنٹ کر دینا بلکل نون فنکشنل کر دینا ساری سڑکیں نالے گٹر سب اگر گورنمنٹ نے بنانے ہیں اور بلدیات میں کچھ نہیں کرنے ہیں تو پھر بلدیاتی ادارے توڑ دیے جائیں اور ایڈمیسٹریٹر لگا کے گورنمنٹ کام کرتی رہے یہ جس جو انداز اپنایا گیا ہے یہ غیر جمہوری انداز ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ میر وسیم افتر رونا چھوڑ دیں مسلسل شکایتوں سے کسپونی ہوگا جو ان کے پرویو میں تام ہیں وہ بھی وہ نہیں کر رہے یہاں اب بھی قبضے ہو رہے ہیں اب بھی پارکس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب بھی پلیگراؤنڈ کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا میر کراچی ان کو نہیں روک سکتے میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں جہاں پلیگراؤنڈ سے اب بھی جو ہے کمسکن کمپنیوں کے دفاتر قائم ہو گئے ہیں تو رونے کے بجائے آپ بالکل اعتجاج کریں اعتجاج کے اپنے طریقے ہوتے ہیں لیکن ہر مرتبہ ہر کرائسز میں صرف یہ کہہ دینا چاہتی نہیں ہے آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ بسیم افتر صاحب رونا چھوڑ دیں اور بی پریکٹیکل ہو جائیں بی پریکٹیکل ہوں اعتجاج کریں اگر آپ سمجھتے ہیں بلدیاتی نمائندے سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل کام نہیں کرنے دیا جارہا تو پھر ایسے بلدیاتی اداروں میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ساجد صاحب آپ نے سن لیا ہوگا مظر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بی پریکٹیکل ہو جائیں وصیم صاحب یہ شکوے نہ کریں ہر فورم پر کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں اور اگر اختیارات نہیں ہیں تو پھر چھوڑ دیں نظام میں میں اپنے مظر بھائی نے ایک بات صحیح کہی کہ کراچی کی صورتحال جو ہو چکی ہے سنو سال کے بعد انمینجیبل ہے اور بلکل صحیح بات دیا اسے اس کو منیج کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن پیپس پارٹی نے اس کی حکومت ہمیں پاورلیس کیا ہوا ہے اچھا دوسرا کبزے کے حوالے سے جی بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں مختلف جواب میں صحب آپ پر میں اپنے حلقے کی مثال دوں گا اینے ٹو خورٹی سپسی سیمن ملیس کا میرا حلقہ ہے یہاں پر دی جی دی جی کچھی عبادی دی جی میں دوبارہ کہوں گا دی جی کچھی عبادی وہ یہاں پر لوگوں کو لیس دے رہا ہے خالی جو جگہ ہوتی ہے مختلف معافیات کے ساتھ مل کر وہ لوگوں کو لیس بنا کے دے رہا ہے اچھا ہم نے بھی اس کو روک ہم نے بھی اس کو روک نہیں کوشش کی لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بلکل کچھی عبادی دی جی کو اوریجنل پیپرز بنا کے دے رہا ہے ان جگہوں کو لیکن پھر بھی ہم نے بہت ساری جگہوں کو ملیس نے روکا ہوا ہے لیکن مستہ سارا یہ کہ تمام منسٹریاں صوبہ ہی منسٹریاں پاکستان پیپرز پارٹی کی پاک ہیں اچھا آپ پولیس ان کی سنتی ہے خیر آپ تو جب سے ایڈی خواجہ آئے ہیں تو یہ خود ایڈی خواجہ کو نے پاورلیس کیا ہے لیکن ایڈی خواجہ نے پاورلیس کرنی ہے گا ٹھیک ہے سانجی صاحب آپ کا پوائنٹ آفیو آ گیا بہرحال بہت شکریہ جی بولیے لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کیل ڈی اے کا بہت اہم رول ہے کراچی کے اندر کیل ڈی اے کا کیل ڈی اے جو اندر میں ہے وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے اندر میں ہے ابھی کیل ڈی کے ڈی ایکٹر پکڑے گئے ہیں وہ باقت طور پر کچھ ہی سانجی صاحب آپ نے کیل ڈی اے کی بات کی کیل ڈی اے کو بنائے گیا تھا کہ وہ ترقیاتی کام کروائے کی ایم سی کو اسنیہ بنائے گیا تھا کہ وہ ان ترقیاتی کاموں کو دیکھے اور اس کے بعد ان کو صحیح طریقے سے چلائے سو کی ایم سی آپ کے اندر ہے تو سوال یقیناً آپ ہی لوگوں سے اٹھے گا کہ یہ جو صورتحال اتنی خراب ہو رہی ہے کچھرے کے معاملات خراب ہیں یا دیگر معاملات خراب ہیں یقیناً پھر سوال تو آپ ہی سے ہوگا یقیناً جب سوال ہم سے ہوتا ہے جواب ہم بھی ہم بھی دینے والے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پورا کپ ایک کانسلر کا کام ہے ایک یوسی چیئرمین ایک چیئرمین کا کام ہے کیا کہتے ہیں کچھرہ اٹھانا صفائی سترائی کا کام کروانا پارس اور ڈیولپرنٹ کروانا روڈے بنوانا اب یہ تمام اختیارہ سی ایم سن جب اپنے ہاتھ میں لے لے گا ایون یہ کہ کراچی میں سویپنگ کا کام بھی سی ایم سن اپنے انڈر میں لے گا تو پھر کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ پیپاس پارٹی کی سٹیجی یہ ہے شاید ہوں گا خیال اور گمان یہ ہے کہ جب ہم کراچی میں ایم کیوں کو ہم کام نہیں کرنے دیں گے ٹھیک ہے ساڑی صاحب چونکہ ٹائم کی کمی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا پوائنٹ آفیو آ گیا اور بہرحال حکام بالا نے سن بھی لیا ہوگا نایم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور چاہوں گا بہت شوٹلی اس کا جواب دی جائے گا چونکہ آپ بھی دوسری بڑی خوتیں دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں کراچی کی بہرحال یہ بتائیے پی ٹی آئی کیوں خاموش رہتی ہے کراچی کی صورتحال پر کراچی کے بیمار جسم کو اگر دس خون بوتل کی ضرورت ہے تو یہ جو پچیس عرب روپے کی کہانی ہے یہ پچیس عرب روپے ایک دو بوتل خون سے زیادہ نہیں ہے آپ یقین مانیں کہ میں آپ کی بات گفتگو سنتے ہوئے سن ستاسی اٹھاسی میں مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ایک سیمنار میں پلکل یہی گفتگو ہوئی تھی تیس سال پہلے آج سے اور آج بھی وہی گفتگو ہو رہی ہے اور میں آپ کی یقین دلاتا ہوں کہ یہ پچیس عرب روپے سے کام نہیں چلے گا یہ اگر پچیس عرب روپے آگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کراچی بیمار رہے گا بہت سے ایک شہر کے چلیں نئیم صاحب کچھ نہ ہونے سے تو بہرحال ہونہ ہی بہتر ہے چونکہ وقت کی کمی ہے آپ کو بھی شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے شاہد حسن صاحب آپ سے پروگرام کے آغاز میں حمزہ معیشت کی مضبوطی کے حوالے سے بات کر رہے تھے شاٹ لیا بتا دیجئے گا کہ اب ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے معاشی اشاریوں کو کیسے ہم اوپر لے کے جائے دیکھیں میں دو سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں اور میں پوری ذمہ دارے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ وفاقی حکومت چاری صوبوں اور فوج کی اجتماعی دانش اور منظوری سے بنایا جاتا ہے تو جو خرابیاں بتائی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں تو ہم یہ دو سال سے میں کہہ رہا ہوں گی یہ جو نہیں کرتے کہ ہر قسم کی آمدانی پر ٹیکس کالے دن کو سفید ہونے سے روکنا اسمگلنگ کو روکنا اور ملک کی پناہ ماس کو لانا جتنی خرابیاں ہیں ان کو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنائیں مہاں صرف طاقت کا استعمال نہ ہو اور اس میں یہ کلاؤز ہو کہ ہر مہینے فوج شویل حکومتیں صوبہ حکومتیں میٹنگ کر کے اس کو ریویو کریں گی میں گارنٹی کا فقط ہوں کہ اگر یہ چیز کر لی جائے کہ تمام خرابیاں جو اقتصادی دہشتگردی کی زمرے میں آتی ہیں ان کو نیشنل ایکشن پلان میں ڈالیں شاید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو اب معیشیت کو بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنانا ہوگا بہرحال آپ کو بھی بہت شکریہ اور ساجد احمد صاحب ایمکی ایم صاحب کا تعلق ہے آپ کو بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے پی ٹی آئی کے ترجمان نیم الحق ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بھی بہت شکریہ اور مظر عباس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ اور ابھی پروگرام ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہلکہ ایریس کی جہاں پر ایک مہینے پہلے زمنی انتخابات ہوئے تھے بیگم کلسم نواز نے کامیابی حاصل کی تھی اور جس وقت انتخابات ہوئے تھے وہ اس وقت بھی ملک میں موجود نہیں تھیں ملک سے باہر موجود تھیں اپنے علاج کے سلسلے میں لندن میں اور ایک ماہ گزرنے کے باوجود بھی وہ ابھی بھی لندن میں ہی موجود ہیں واپس نہیں آئی ہیں اللہ ان کو جلدی صحت دے ہماری یہ دعا ہے کہ وہ واپس آئیں اپنے عدے کا حلف اٹھائیں اور جو اس حلقے کے لوگ ابھی بے آرومددگار گھوم رہے ہیں مسائل لے کر وہ کہاں جائیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا اس وقت ان کے مسائل پر بات کریں گے اور مسلمی قنون کی رانوما عزمہ بخاری اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ وہ زمنی الیکشن ہاری تھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گی آج کے ساتھ ہوئی موسیقی